ہیلو سٹوڈنٹس سواگت ہے آپی کے اپنے ربی ایسی آن لائن کلاسز چینل میں جیان سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے آپ کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی جو اس سال آپ کے سلیبس میں جوڑا گیا ہے اور اس کوشن کا نام ہے کوشن ٹیکس جیان سٹوڈنٹس یہ ایک نمبر کا آپ کے اگزام میں کوشن پوچھا جائے گا اور اسے کئی بار ٹیگ کوشن بھی کہہ دیا جاتا ہے ٹیک کوشن بناتے سمیں ہم دھیان رکھیں گے کہ ہمیں کن باتوں کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر گوھر کرنا ہے تو پہلی بات جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ یدی ہمارے واقعے میں نوٹ این اوٹی نوٹ دیا گیا ہے ہمارے واقعے کا مطلب کوشن کے اندر یدی نوٹ دیا گیا ہے تو ہم آنسر بناتے سمیں نوٹ کو نہیں لگائیں گے نوٹ کا یوز نہیں کریں گے اور یدی ہمارے واقعے میں نوٹ نہیں دیا گیا ہے دھیان دیجئے جب نوٹ دیا گیا ہو تو ہم لوگ نوٹ کو نہیں لگائیں گے اور جب نوٹ نہیں دیا گیا ہے تو ہم نوٹ کو ہمیشہ لگا دیں گے اور ایک چیز کا دھیان رکھیں گے جب یہ نوٹ کو ہم لگائیں گے تو ہمیشہ ہیلپنگ ورڈ کے ساتھ میں اس کو لکھیں گے اور ہیلپنگ ورڈ کے ساتھ جب ہم لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے اس کو ہم شارٹ میں لکھیں گے جیسے کہ میں لکھتا ہوں can plus not تو اس کے لئے میں use کروں گا can't دیکھیں شارٹ میں لکھیں گے اسی طرح سے یدی میں لکھتا ہوں do plus not تو اس کو ہم لوگ شارٹ میں لکھیں گے don't اس پرکار سے شارٹ میں لکھا جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے لیکن کچھ شبد ایسے ہیں جن کو لکھتے سمیں ہم نے کیا کرنا ہے دھیان رکھنا ہے میں آپ کو ایک ٹک بتاتا ہوں جس سے آپ آسانی سے لکھ پائیں گے دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جیسے میں لکھ رہا ہوں یہاں پر does plus not تو اس میں سے میں کیا کرتا ہوں میں پورا does لکھتا ہوں پہلے پوری helping work کو لکھتا ہوں ساتھ میں میں not میں سے o کو ہٹاتا ہوں اس کی جگہ کومہ لگاتا ہوں اور t کو جوڑ دیتا ہوں تو یہ شارٹ میں لکھا جائے گا اسے بولتے ہیں doesn't یہ ہے does not اور یہ ہے doesn't تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے لیکن students دھیان دیجئے کچھ ایسی helping work ہے جو اس rule کو follow نہیں کرتی ہیں ان کو جب not کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کچھ اور شد ہی بن کر سامنے آتا ہے تو ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں ان helping work کے بارے میں کہ کیسے اس کو ہم نے بنانا ہے تو پہلی جو helping work ہے وہ ہے will will جو کی ایک model ہے اور جب will کے ساتھ میں not کو جوڑا جائے گا تو یہ ہے کیا بنے گا یہ ہے بنے گا want w ont اب یہاں پر کومہ want اسی پرکار سے دیکھئے shell اگلا جو ہے وہ ہے shell پلس not تو اس کو ہم لوگ کیا بنائیں گے شانٹ بنا دیں گے s h a and t اور اوپر سے کومہ لگا دیں گے شانٹ بنے گا ٹھیک ہے تو آپ دھیان رکھیں جب بھی ہمیں اس پرکار سے جب ملتے ہیں شبدوں کو تو کس پرکار اس کو not کے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے students آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب ایک اور چیز کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں pronoun کی جیہاں students جب tag question بنائے جاتا ہے تو دیئے گئے واقعے کے subject کے لیے ایک اچت pronoun کا use کریں گے دیکھیں ہاں پر ہم لوگ pronoun کا use کرنا سیکھ رہے ہیں تو دیکھئے اگر ہمارے واقعے میں کوئی ایسا شبد ہے جو کی singular ہے یعنی ایک وچن ہے تو ہم اس کے لیے ہی کا use کریں گے دیکھئے یدی وہ human ہے منوش ہے اور وہ لڑکا ہے تو ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے ہی لگائیں گے جیسے راجو تو راجو کون ہے لڑکا ہے پلس کیا ہے singular ہے ہی لگا دیں گے اور کیا لکھیں گے the teacher اب دیکھئے یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں teacher teacher کے لیے ہم he کا use کر سکتے ہیں اور she کا بھی کیونکہ teacher ہم لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی شب کو use کرا سکتے ہیں ہم لگ بات کر رہے ہیں یہاں پر جب کوئی ایسا شب آ جاتا ہے جیسے ہم لوگ بات کریں Mr. Sharma Mr. Sharma جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے Mr. Sharma کیا ہے ایک لڑکے کا نام ہے ایک پرش کے لیے شب کا use کی جاتا ہے تو ہم لوگ وہاں پر بات کریں گے اس پرکار سے ہم بات کرتے ہیں شی کی جب شی شبد آئے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے کسی لڑکی کیلئی جیسے میں یہاں لکھتا ہوں رادہ اگر شبد رادہ ہے تو ہم لوگ کیا جیسے دا ڈاکٹر تو اس کے لیے ہم لوگ ہی کا بھی use کر سکتے ہیں اور شی کا بھی use کر سکتے ہیں تو یہ بات ہوئی ہماری پرانوم کی ایک شب کا اور ہم لوگ دیکھیں گے وشش روح سے دیان رکھیں گے کہ کبھی کبھی واقعے کے اندر کسی دیش کا نام آ جاتا ہے جیسے میں لکھتا ہوں انڈیا اگر دیش کا نام ہے تو ہم لوگ اس کے لیے ہمیشہ شی کا پریوگ کریں گے لیکن یدی کوئی سنگولر شبد آتا ہے جو کی منشی نہیں ہے سنگولر شبد آتا ہے اور منشی نہیں ہے تو ہم لوگ اس کے لیے اٹھ کا پریوگ کریں گے اور دوسری بات کیا کریں گے دیکھیں میں یہ لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو دھیان رہے گا سنگولر ہو اور کیا ہو منشی نہ ہو تو اٹھ کا پریوگ کریں گے یعنی کہ جانور ہو کوئی وسطو ہو کوئی پدارت ہو تو اس کے لئے ہم لوگ دے کا پریوگ کریں گے دھیان رکھئے ہمیشہ اس کے لئے دے کا پریوگ کریں گے اسی پرکار سے یدی کسی شہر کا نام یا کسی گاؤں کا نام آ جائے گا تو اس کے لئے بھی ہم لوگ کیا لگائیں گے اٹھ شب کا پریوگ کرتے ہیں اور سٹیڈنٹس دیکھیں یہاں پر اگر کسی واقعے میں کنٹری شبد آتا ہے یا نیشن شبد آتا ہے کنٹری یا نیشن شبد آتا ہے تو اس کے لئے ہم شی کا نہیں اٹھ کا پریوگ کریں گے دھیان رکھئے شی کا پریوگ کیے وال تب ہی ہوگا جب دیش کا نام دے دیا جاتا ہے یہاں ہم بات کرتے ہیں چلی ایک چیز اور میں آپ کا دھیان دی لانا چاہتا ہوں ہم دھیان دیں گے ایک اور چیز کے اوپر جہاں پر لکھا ہے دیکھیں ہم نے بات کی will plus not جب ہم جوڑتے تو want بنتا ہے اسی طرح سے share plus not کو جب جوڑا جاتا ہے تو shant بنتا ہے اسی کرم میں ایک شب اور ہے جو اب میرے دیماغ میں آرہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے m plus not جدی ہمارے واقعے m plus not ہوگا تو یہ meant نہیں بنے گا جہاں students اس کو ہم aren't لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ aren't لکھ سکتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ ain't شب لکھا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ain't شب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم لوگوں کو اتنا اسوٹے وال یعنی جس ہم لوگ انگلیش میں کہتے ہیں appropriate نہیں مانا جاتا جتنا کی aren't کو مانا جاتا ہے پلس نوٹ اور آر پلس نوٹ یہ بھی کیا ہے aren't ہی کہلائیں گے ٹھیک ہے students ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ سے یہاں پر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ کس پر کو بنایا جاتا ہے میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سکھانے والا ہوں دیکھیں students ایک چیز ہم نوو بڈی اینی بڈی ایسے شم تو دیکھیں یہ اپنے آپ میں جب لکھے جاتے ہیں تب ان کے ساتھ میں ورگ کی فرس فرم آتی ہے اور یہ سنگلر کاؤنٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کے لئے ہم لوگ پروناؤن یوز کریں گے تو دیان دیجئے ہمیشہ دے کا یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ ان کے لئے پروناؤن دے لگا جائے گا چاہے ہمارے ورب کے اندر چاہے ہمارے واقعے کے اندر ورب کی فرس فرم ساتھ میں ایس یا ایس ہی کیوں نہ دیا گیا ہو تو دیکھ یہ تھا ہمارا کچھ بیسک بات ہے تیگ کوششن کے لئے آپ اس کا سکرین شوٹ لیجیے ہم دیں گے سب سے پہلے imperative sentences کے اوپر imperative sentences دیکھیں students imperative sentences کے ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ imperative sentences کون سے ہوتے ہیں تو ہم فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں imperative sentences ہمیشہ verb کی first form v1 یہاں پر میں لکھ رہا ہوں دوسرا ہے please تیسرا ہے kindly چوتھا ہے don't پچھا ہے let اور آخری ہے let us سے شروع کریں گے یہ ہمارے imperative sentences کی پہچان ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار سے ان کے لیے ہم tag question بنا سکتے ہیں دیکھیں students بہت آسان طریقے سے ہم لوگ اس کو سیکھیں گے یدی ہمارے واقعہ ہمارا واقعہ verb کی first form سے شروع ہے یعنی کی imperative ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کا tag question بنے گا will you یا want you دونوں میں سے ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں یہاں آپ کے لیے لکھ کے بتاتا ہوں پہلا وقت کے help me دیکھیں یہاں پر ایسے آپ کو ایک دیا گیا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے help کی first form ہے کیا کرنا ہے آپ کو ان دونوں میں سے جو بھی اچھا لگتا ہے وہ آپ جوڑ سکتے ہیں میں یہاں لکھتا ہوں will you تو یہ کیا ہے ہمارا tag question ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے ہمارا please دیکھئے please اور kindly کے لیے بھی tag question fix ہے وہ کونسا ہے will you یا won't you will you یا won't you دیکھیں رہاں دیجئے won't کو جب میں will plus not کو لکھتا ہوں تو won't میں نے short میں لکھا ہے اگر please اور kindly سے ہمیں واقعے ملتے ہیں تو fix ہے will you یا won't you میں سے ایک بنے گا جیسے please help her اور ایسے ہمیں واقعے دیا گیا ہے کیا کریں گے یہاں پر بھی ہم لوگ یہاں میں آپ کے لیے بناتا ہوں won't you اس کا مطلب کیا ہے will you یا won't you میں سے کیا بنے گا دونوں میں سے کوئی ایک کو ہم لوگ کیا بنا دیں گے اپنے tag question میں بدل دیں گے ٹھیک ہے تو اس پر کار یہ رہ گیا علیہ آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے ہمارا don't جب ہمارے واقعے میں don't آئے یعنی کی واقعے don't سے شروع ہے تو کیول ایک ہی tag question بنے گا اور وہ ہے اور وہ ہے will you ایک ہی question رہے گا اور وہ رہے گا will you جیسے کہ ہم example سے سکھتے اس کو don't laugh ٹھیک ہے یہاں اور پھر ایک blank دیا جائے گا تو اب اس کا tag question ایک ہی ہے وہ کیا ہے will you یہاں پر won't you بنے گا نہیں کیونکہ not ہمارے واقعے میں آ گیا ہے اس کو ایسے بھی دیا جاتا ہے do not do not اور don't کا ارث ایک ہی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں let پھر سے let آ گیا ہے اور let کے لیے بھی ہم لوگ will you یا won't you کا پریوگ کریں گے دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں جیسے کی یہاں میں لکھتا ہوں آپ کے لیے let me think اور پھر آگے ہم لوگ اسے یہاں اس طرح سے رکھتے ہیں تو دیکھئے وہاں کے let سے شروع ہو رہا ہے تو will you یا want you دونوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو لکھیں گے یہاں پر ہم لوگ will you چلیے بڑھتے آگے اگلا ہے ہمارا let us اور let us جب آئے گا تو ہم لوگ ہمارا tag question ایک ہی بنائیں گے وہ کیا ہے shall we یہ ہے ہمارا tag question اس کا دیکھتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے جو normal sentences ہمیں ملیں گے اس کا tag question کیسے بنائیں گے تو ہمیں کیونکہ دو ہی پرکار کے واقعے ملیں گے ایک تو negative اور ایک affirmative جسے ہم نے کیا بنانا ہے tag question بنانا ہے تو دیکھئے پہلا sentence میں لکھتا ہوں آپ کے لیے I like you اب دیکھئے دھیان دیجئے students یہاں پر ہم لوگوں کو ایسے ایک واقعے ملے گا اور یہاں اس کا tag question ہم نے بنانا ہے تو دیکھئے واقعے کے اندر جب helping verb نہ دی جائے کسی پرکار کی کوئی helping verb نہ دی جائے تو ہم فوکس کرتے ہیں main verb کے اوپر تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر verb ہے like verb کی first form تو ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے وہ لگانا ہے do ٹھیک ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب واقعے میں not نہ ہو تو tag question میں not لگا دیں گے اور جب do کے ساتھ میں not جوڑیں گے تو کیسے جوڑیں گے جی ہاں short میں جوڑیں گے اس کو ہم لوگ اس پرکار سے جوڑ دیں گے تو ہمارا ہو گیا don't اب دیکھئے واقعے کا جو subject ہے وہ کیا ہے I I already pronoun ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر I کا use کریں گے تو answer بنا don't I ٹھیک ہے تو اس پرکار سے اگر ہمارا sentence affirmative ہے تو tag question negative بنا دیں گے چلیں ایک اور پھٹا وٹ سے دیکھتے ہیں لکھیں گے روہت told his name یہاں پر پھر سے ایک tag question ہم نے بنانا ہے دیکھیں گے یہاں لکھا ہے روہت told his name پھر سے ایک sentence جس کے اندر helping verb نہیں دی گئی ہے جب helping verb نہ دی جائے تو کیا کرنا ہے main verb کو پکڑنا ہے اور main verb دیکھئے کون سی ہے main verb ہے verb کی second form ہے یہاں پر جب second form آ جائے تو ہم ہمیشہ دیان رکھیں گے کہ کیا بنانا ہے did بنانا ہے پہلا کام کر دیا did اب دیکھتے ہیں واقعے کے اندر not نہیں ہے اس کا مطلب اب ہمیں not لگانا ہے اور not کیسے لگاتے ہیں short میں لگاتے ہیں تو یہ short میں لگایا اب بڑھتے ہیں آگے لکھا ہے روہت روہت دیکھتے ہیں لکھیں گے آئین انڈیا دیکھیں ہم لوگ یہاں لکھتے ہیں انڈیا فیورز پیس اور اب ہمیں ایک واقعے ملا ہے دیکھیں گے واقعے کا سبجک کیا ہے انڈیا یعنی دیش دیش کا نام آ گیا ہے جب دیش کا نام آ جائے گا تو میں نے آپ کو سمجھ جائے تا کیا لکھیں گے شی لکھیں گے یا میں نے پہلے اس لکھ دیا ہے کی ہے اور یہاں پر ہمیں ٹائب کوششن اس کا بنانا ہے تو لکھیں گے دیکھئے یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعے کے اندر جو ہیلپنگ ور ہے وہ دیار کیے واز تو یہ آگیا واز ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ واقعے کے اندر کیا نوٹ ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا کرنا ہے ہمیں واقعے کے ہیلپنگ ور کے ساتھ میں نوٹ کو جوڑ دینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سبجیک کو سبجیک کیا ہے she already pronoun دیا گیا ہے تو ہم لوگ یہاں پر she لگا دیں گے تو آنسر بنے گا wasn't she ٹھیک ہے ایک اور example دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کس پرکار سے ہم لوگ اس کو بنا سکتے ہیں لکھیں گے جب ہمارے واقعے میں نوٹ ہو دیان دیجئے جب ہمارے واقعے میں نوٹ ہو تو ٹیک کوسٹن کیسے بنتا ہے لکھیں گے it is not a good dish یہ ہمارے sentence کو دیا گیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے واقعے میں کیا ہے نوٹ ہے اب کی بار تو ہم لوگ پہلے فوکس کریں گے helping god کے اوپر دیکھیں یہاں پر دے رکھا ہے is تو یہ آگیا ہمارا is اور دیکھیں اب یہ pronoun دیا گیا ہے ہمیں already is دے رکھا ہے it دے رکھا ہے تو ہم اس کو لگا دیں گے کیونکہ ہمارے واقعے میں نوٹ ہے اس لیے اب ہم اپنی helping verb میں نوٹ کو نہیں جوڑیں گے ایک اور example ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے helping verb سے جڑا ہوا ہے لکھیں گے i am not living here اور اب یہاں پر ہمیں بنانا ہے تو دیکھیں گے دیکھیں واقعے کے اندر اب کی بار بھی نوٹ آیا ہے تو ہم لوگ پہلا فوکس کریں گے helping verb کے اوپر helping verb ہماری ہے m تو یہاں ہم لوگ لے کر آئے m کو اور ساتھ میں دیکھیں سبجک کیا ہے i تو یہاں لے کر آئے ہم لوگ i کو اب کیونکہ not دے رکھا ہے اس لیے ہمارے tech question کے اندر ہم لوگ not کا پریوگ نہیں کریں گے تو students دیکھا آپ نے کس پرکار سے ہم نے easy tricks کے دوارہ اس کو سمجھا ہے ساتھی ساتھ ایک example اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی ہم سے ایسے example بھی پوچھے جاتے ہیں جو کی اس trick کو follow نہیں کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر آپ کے لئے ایک example لکھتا ہوں everybody told lie ڈیکھیں دیکھیں یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سے اس کو اور clear کرنے کے لئے ہم یہاں پر میں لکھتا ہوں tells ہم دیکھیں اب ہم نے rule کے according پڑا ہے کہ جب work کے ساتھ میں s یا yes آتا ہے تو ہم کیا لگاتے ہیں does لگا دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے ساتھ میں ایک بات اور بھی دیکھی تھی کہ جب ہمارے واقعے میں everybody everyone جیسے شبد آداتے ہیں تو ہم ان کے لئے کیا لگائیں گے ان کے لئے ہم لوگ لگائیں گے they یہ ہم نے ابھی ابھی دیکھا تھا تو اب جب they آ گیا ہے تو ہم جانتے ہیں they کیا ہے دوبارہ سے اس کو لکھتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر اس کو میں لکھ دیتا ہوں they ٹھیک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ they کیا ہے plural ہے اور plural کا نیم کے انصار plural کے ساتھ does نہیں آ سکتا ہے تو ایسے اس condition میں ہم کیا کریں گے ایسی condition میں ہم لوگ کیا کریں گے do کا پریوگ کر دیں گے تو یہ لگائیں گے do اور ساتھ میں دیکھیں واقعے کے اندر کیا not ہے نہیں ہے تو کیا لگا دیں گے ہم پر not لگا دیں گے don't they اس پرکار سے ہمارا یہ tech question بنے گا دیکھا students کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھ کر کچھ tricks کو دھیان میں رکھ کر کچھ شبدوں کو دھیان میں رکھ کر ہم اس ایک نمبر کو پکا کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور مہتوپون information اور important tricks کے ساتھ میں باتیں کچھ موسیقی